بھی چل رہی ہیں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں مگر میں تین دن سے جو کپڑے سلائی کر رہی ہوں اس کے جو بھی پیسے ملے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دوں گے کیا یار ایک طالب آیا ہے ہماری سبحان اللہ تو آج بیٹے نے لوک ڈاؤن کے بعد پہلے دین کا راشن کا بدنس کار واش کا بدنس اوپن کیا اور دن میں جو کمایا الحمدللہ وہ سارے کا سارا سلسلہ یہ بھی ضروری ہے کی برکہ سے سارا دعوت اسلامی کو پیش کر دیا گیا تو اچھا میری جیب میں کسو روپے اب یہ غالباً نیو یورک کا میسج ہے یعنی دنیا بھر سے پورا مہینہ گزارنا تھا شاید اب ایک روپیہ بھی نہیں ہے جیب کھالی ہے دعوت اسلامی کو دے رہا ہوں یہ بھی ضروری ہے میں عمران کے کہنے پر خود اور میرے گھر والوں نے مقروض اور پریشان حال ہونے کے باوجود بی چھبیس سو روپے جمع کر لی ہیں مزید کوشش چاریے آپ بھی حمد فرمائیں رکن زون مدلد عائمہ مساجد کاری محمد زاہید نوازتاری مطلب زکاة فرض نہیں اور کاروبار بھی بند ہے لیکن میں نے کچھ رقم جوڑ کر رکھی تھی اس میں سے ہزار روپے تس ہزار روپے دعوت اسلامی کو دینے کی نیت کرتا ہوں یہ چاہے میں یہ دے ہی رہے تو میں بھی کچھ نکالو اور یہ پندرہ سو روپے میں اور ابھی نکالو میری جیب سے یہ دعوت اسلامی کے لیے ماشاءاللہ میں کیا کروں یہ ان کو اللہ نے دل دیا ہے دعا کر اللہ مجھے بھی دل دے اور میں بھی کچھ کر سکوں اس میں میری رب جانتا ہے میری نیت کیا ہے اور میں کیوں یہ کر رہا ہوں اور میں پہلے کر سکچوں کو بہت بہت بڑا امیر آدمی ماشاءاللہ آپ نے دوپیر بھی دیا دوپیر بھی دیا تو اس کو دیکھ کر لوگوں نے جس طرح دیا ہمارے سامنے اور اب بھی انشاءاللہ آپ کی نیت یہ میں نے پندرہ سورو پہ نکال کر یہ رکھ دیئے ہیں یہ یوں سمجھے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ یہ سمجھے کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہلِ بیت اور تمام صحبہِ کرام علیہ مردوان کی بارگاہ میں میں اس کو بطورِ سواب اسطالِ سواب کے طور پر یہ دعوت اسلامی کو دے رہا ہوں تو میں یہی درخواست تھے کہ کوئی بھی دعوت اسلامی والا یا والی ایسا نہ ہو جو اپنی جیب سے دیکھیں اس میں زکاة فطرہ نہیں ہے یعنی یہ زکاة ہے نہ فطرہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بس جو جیب گھر میں جو تھوڑا بہت ہمارے پاس جیب خرچے یا گھر خرچے کے لئے اس میں سے ہم اللہ کی رامے دینے کی نیت کرتے ہیں تو جو اللہ کی رامے ایک دیتا اللہ اس کو اس کی مثل دس اتا فرماتا ہے دس کون اتا فرماتا ہے تو تو میری امہ کبھی مجھے میسے جایا تھا بارہ ہزار روپے وہ بلکل نفلی طور پر نفلی صدقات کے طور پر کہ وہ بھی تو یہ چیزیں ہیں کسی نے اپنے گھر والوں کے لئے چھے سو روپے بچا کر رکھے تھے وہ بھی انہوں نے دے دیا اب یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہے تو ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ ارکو دیں تو ابھی آپ جتنے دیکھ اور سن رہے ہیں دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں آپ بھی چاہتے ہوں کہ دعوت اسلامی ترقی کرے تو جو جیب میں ہے اور جو آپ کے آس پاس رکھا ہوا ہے جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے جو سعادت دی ہے چاہے وہ روپیہ ہے کا دس روپیہ ہے اس وقت آپ کی تحریک کو تحریک چلانے کے لئے ظاہرے کے عربوں روپے کرو رونی عربوں روپیوں کی ضرورت ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوئی رہا ہے اور یہ جاری رکھنا ہے جو حاجت مند غریب اور پریشان حالوں کی جو پریشانی دور کرنے کے لئے راشن کی تقسیم کا کام جاری ہے مال پیسوں کی تقسیم کا کام جاری ہے پکے ہوئے کھانے کی تقسیم کا کام جاری ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا لیکن دیکھیں نا دعوت اسلامی ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا تو دعوت اسلامی رہے ترقی کرے اس کا کام چلتا رہے یہ ماشاءاللہ میرے یہاں ہمارے اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے جیب سے مجھے بھی یہ یارہ سو روپے نکال کے یہاں رکھیں ہمارے پاس بہت ساری اس طرح کی کالز بھی ہیں میں چاہتا ہوں وہ کالز بھی ان کے جذبات ہیں وہ بھی چلنی چاہیے ہیں وہ کالز بھی ہیں اور یہ اب یہ دلوں کی راہہ سسلہ جاری ہے اور یہ جب تک سسلہ جاری ہے آپ آتے رہیں نکالتے رہیں آتے رہیں نکالتے رہیں اور جو جو نکلتا رہے وہ دعوت اسلامی والوں کو جمع لیکن یاد رکھئے گا کسی بھی دھوکے باز کی دھوکے بھی مت آئیے گا کہ دعوت اسلامی ہماری جو افیشل فیس بک پر جو ہماری افیشل پوسٹ ہیں اسی پر میسیجز کو فولو کریں اور مدنی چینل کے میسیجز کو فولو کریں یا آپ اپنے علاقے میں جس نگران اور ذمہ دار کو جانتے ہیں کہ دعوت اسلام کا نگران اور ذمہ دار ہے اس تک رقم پہنچا کر رسید حاصل کرے اس سے رقم پہنچائیں تاکہ یہ رقم آپ کی دروس اور صحیح جگہ پر خرچ ہو تو میں یہی چاہوں گا یہ یوں سمجھئے کہ یہ ابھی جو یہ میسیج پڑھ رہا ہے نا تو میسیج پڑھتے پڑھتے ذہن بننا کہ یار دے ہی رہے ہیں جن کے بعد کچھ بھی نہیں ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ نکال کے دے رہے ہیں تو ان کو دینا چاہیے تو آپ بھی جو دیکھ سن رہے ہیں ایک بار پھین نکال دیں میں نے بھی دوسری باری نکال آئے عبدالعبی بھائی بھی دیں گے ان کے گھر والے بھی دیں گے میرے گھر والے بھی نکال رہے ہوں گے ایک گمان ہے میرا کہ میرے گھر والے بھی سن سن کر نکال رہے ہوں گے کہ یار یہ لو جو اللہ نے آپ لوگوں جو توفیق دی ہے جو میرے گھر میں بالی گئے ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ نکالیں میں اپنے گھر والوں کو آپ کے سامنے نکی کی دعوت دے رہا ہوں تو میں ابھی گھر پہ تو ہوں نہیں تو دینا چاہیے ہر ایک کو کتنا کچھ اپنا حصہ دعوت اسلامی والوں کو اپنا حصہ ملانا چاہیے وقت کا حصہ اپنے ٹائمنگ کا حصہ بھی ملائیں وقت کا حصہ بھی ملائیں مال کا حصہ بھی ملائیں انشاءاللہ یہ دونوں چیزوں سے آپ کی دعوت اسلامی وہاں تک پہنچے گی جہاں دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی آپ کے دل کو راہا تو دل کو سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ یہ یاد رہے کہ مفتی قاسم صاحب نے پچھلے دنوں بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ دعوت اسلامی جو اتنا بڑا کام کر رہی ہے ایک سو ساتھ سے زیادہ شبہ جات میں جو دعوت اسلامی کو حصہ دیتا ہے وہ ان تمام ثواب میں حصہ دار ہوگا انشاءاللہ دعوت اسلامی کے سارے کاموں میں انشاءاللہ اس کو عجر ملے گا تو دل کھول کر دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے آئیے کچھ کاؤز لیتے ہیں